ریلو کٹے کی ایک اور اپس اپنے خوشان دے میں ہوں فراز قاسم ہمارس صد موجود ہیں ایک سنگل ریلو کٹے ساکر بھائی کیونکہ اگر آپ لوگوں سے جو کوئی ریگولیویز ان کو پتا ہوگا کہ حسیب ٹومیسٹک ڈیوٹیز کی وجہ سے تھوڑے سے آج کل بیزی ہیں دوسرا وہ ہو سکتا ہے کہ غم میں بھی ہوں کیونکہ کوئٹا کی ٹیم ان کی جس پہ وہ بہت اچھل رہے تھے وہ باہر ہو چکی ہے ٹورنمنٹ سے تو ہم نے بات کی کچھ در پہلے لہور اور کراچی کے سمی فینل کے اب ہم بات کریں گے ملتان اور ظلمی کے سمی فینل کی جو کہ بہت ہی انٹی کلمیٹک سمی فینل کہہ سکتے ہیں آپ اس کو کیونکہ پشاور کی جو ہے وہ تمام تقریباً انٹرنیشنل پلیلز چلے گئے ہیں تو ان کی ٹیم جو ہے وہ ہوا اس میں سے کافی نکل چکی ہے تو جو کہ انفورچنٹ ہے ایتنا چھپی اصل جا رہا تھا لیکن اگین ملتان کے ایک تو یہ ہے کہ ان کا کمبینیشن کلک کر رہا ہے ان کے سپننرز بڑے اچھے کمال کے ہیں پھر یہ کہ ان کا پورا کمبینیشن ان کا ٹھیک بنا ہوا تھا ان کا پرابلم آئے گی کیونکہ ان کے بھی دو پلیئر ایسے گئے جو کہ پلائنگ الیون میں تھے رائیلی روسو اور جیمز ونس جیمز ونس ٹھیک ہے تو رائیلی روسو اور جیمز ونس کے جانے کے بعد سے ان کو بیٹنگ میں تھوڑی سی پرابلم آ سکتی ہے مگر ہم بات کریں گے کہ سب سے پہلے بات کر لیں کہ ظلمی بچارے کے تو ساری چلے گئے ٹھیک ہے آن ٹاپ ہم نے بھی بات کی کہ انہوں نے ہاشم آملہ کو کھلانے نہیں دیا تو پی ایسے لی کی منجمنٹ سے میری گزارش ہے کہ کھیلنے دیں جہاں پر آپ نے اتنے رولز توڑے ہیں کہ سارے لوکل آپ نے علاو کر دی ہیں وہاں پر ان کا ایک اگر آملہ کھیل رہے گا تو کیا فرق پڑے گا اور آئی گیس اس کے علاوہ اگر آملہ کو نئی پی ایسے لی کی منجمنٹ علاو کرتی تو دیرن سیمی کو ضرور کھیلنا چاہیے میرا خیال میں کچھ نہیں تو سپریٹ ہائے گا کیونکہ وہ ایسے بھی پلیئر کم کوچ ہے ٹھیک ہے تو اس دن تو مجھے لگتا ہے کہ حصہ ہے کہ بیچ میں انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے پھر ہمارے آخری میچ جو ان کا ملتان سے ہی تھا اور وہ بھی جیتے ہوئے ہارے مطلب کہ جیت چکے ہیں آپ اور آخر میں جل کے آپ بلا وجہ ٹک ٹک سے فالتو کے بیچ میں آپ ادرویز انہوں نے امام الحق نے ففٹی لگا دی اس کے علاوہ شوی ملک بڑا اچھا کھیل رہا تھا بڑا اچھے چھکے لگائے اس نے مگر یہ کہ مجھے آپ پتائیں کہ ظلمی بچارہ کس پلیئنگ آپ کے خیال میں اگر فرض کریں کہ یہ ہاشی معاملہ کو نہیں کھلانے دیتے تو پھر اسی کمبیریشن کے ساتھ جائے جس کے ساتھ یہ آخر میں ملتان یہ جو آخری گیب انہوں نے کھلا تھا ملتان کے اگینس وہ وہ صحیح امین اس میں ایک فیکٹر تھا ہے آدل امین نامی ایک لڑکا جس کو ہم ابھی نہیں جانتے ٹھیک ہے وہ بیٹس مین تھوڑا سا بالنگ آل آنڈر بھی کہہ سکتے ہیں بیٹنگ آل آنڈر بھی کہہ سکتے ہیں مگر یہ کہ اس کی جگہ شاید ڈیرن سایمی کو کھلا لینا چاہیے اگر میرے خاص ہے ڈیرن سایمی اگر فیزیکلی وہ ایبل ہے کھیلنے کے اور میں اس وچے سے کہہ رہا ہوں کہ سایمی آئے اور کپتانی کر رہے ہیں وہاہب نے ونداؤں چلے آنا ہے یار یہ وہاہب کیا کر رہا ہے میں سے اچھا یہ وہاہب نے اگر آپ کو بتانی یاد ہے کہ ٹی ٹوینٹی ہمارا جو دومیسٹک ٹورنمنٹ تھا کوئی پانچ سال زیادہ سے زیادہ پرانی بات ہوگی شاید میں پاکستان میں ہیتا رہا ہوں کہ پرانی بات ہوگی تو عمر گل کیپٹن تھا اپنی کسی ٹی ٹوینٹی فرنس کا کیپٹن تھا اور عمر گل جو سیمی فائنل یا کوئی بڑا گیم تھا عمر گل ونداؤں آگیا تھا عمر گل کیپٹن تھا اور عمر گل ونداؤں آگیا تھا اور اس نے آکر جو میچ کی لگائی تھی اس نے نیا بال بلے پہ ہی نہیں آرہا تھا اس کو اتنی گالیاں پڑی تو دی ہے وہی واہب ریاض والا اس کا تھا لیکن واہب ریاض نے وہی گیا یہ اگر آپ نوٹ کریں کافی کیپٹنز نے لاہور کا سوئے لکھتا رہا ہے کبھی وہ چھویں پہ کبھی وہ ون ڈاؤن کبھی وہ اوپنر پھر یہ کہ سرفراز تو خیر سیچویشن کے حساب سے جاتا ہے کبھی ٹو ڈاؤن کبھی تھری ڈاؤن کبھی فائیو ڈاؤن شاداب کا میں آپ کو ٹورنمینٹ سے پہلے بھی بولا تھا کہ ایسی شاداب is a very firm long term allrounder مجھے وہ پس مجھ اپس کے یا سکے ایک بات ایک بات ایک بات ایک بات میں ساکتا ہے ایک بات لیکن ہم ساکتا ہے ایک بات موقع میں ایک ساکتا ہے لیکن میاں سکتا ہے انسی سپورٹ ایک بات یہ نہیں ہے انسیس فیصد ایک بات یہاں ہوتی ہے آپ کے بیس فیصد پہ ہوتی ہے جب شاداب ہیس مینٹلی ویری سکرانگ میں نے ایک اور چیز روٹمنٹ سے پہلے بولی تھی کہ شاداب جو ہے جب وہ اپنی فلیٹ بولنگ چھوڑ کے جب فلائٹ تریجیکٹری چینج کرے گا تو اس کی بولنگ ویسی امپروو ہو جائے گی اور وہ ہوا بولنگ امپروو ہوئی ہے اس کی بولنگ بہت حد تک اس کی امپروو ہوئی لٹکا کے بول کر رہا ہے وہ در کے نہیں کر رہا کہ رن نی کھانے رن نی کھانے رن نی کھانے خلو lighter ہے اللہ Ri alright اب سکران ویری ام چل کرے گی اس سے سکرانی رن نی کھانے ریکی گو چل پر کہ بزنی کھانے رن نین مت اور انچ نہیں کر رہا اور اس پر دن�مچ تھے جیپسر رن نی کھانے رچگ کی اس میںیں جیپسل ریکی ویری کہا جربی پشاور القاهابinge ہیں اس م لی باہر سنگیں ہیدر علی ہیدر علی چھایا ہوا ہے ورنڈاون پر ہی جانا چاہیے میں ہمیں ہاپ کو ورنڈاون اس دفعہ نہیں آنا چاہیے اور آئیڈیالی تو بیرن سیمی کو کیپٹن سے دے دین چاہیے اور اس میچ میں اور ہیدر علی تو یار چھایا ہوا ہے گیم چینجر ہے اور اس کی بھی بات یہی ہے کہ وہ درطا نہیں ہے دماغ سے کھیلتا ہے اس کا جگرہ والی بات آپ نے شد آپ نے کی تھی اس لڑکے میں بھی جگرہ ہے کہ آئیکن سموک یو وہ درطا ہے اس کا confidence ہے کہ میں تو جھے چھکا مار سکتا ہوں اور اس نے بڑے بڑے فاسٹ بالرس کو اس دفعہ چھکا لگایا اس نے شاہین افریدی کو مارا اس نے دن حریص روف کو مارایا اس سے پہلے شاہین افریدی کی بھی رولا دیا تھا اس نے شاہین افریدی اس کو اینڈ میں تنگ کر رہا تھا کہ بھئی تو کیا کر رہا ہے تو وہ اس طرح ہوتا ہی ہے کہ اس نے پھر وہ ایک ادھر چوکا اس کا دلبر کو بھی لگایا پھر خیر دلبر نے اس کو آؤٹ کرنے کے بعد اپنا بدلہ لے لیا وہ جیسے ہو رہا تھا جیسے سفر پہ آؤٹ کیا وہ بجا کے جا رہا تھا اس دن مگر یہ کہ بعد میں تو ویزا نے بجا دی اچھا سوری ہمیں اس طرح کے بڑھ نہیں بولنا چاہیے تو بات یہ کہ ظلمی کی بات کر لیتے ہیں کہ ظلمی کے انٹرنیشنل پلیئر اگر نہیں کھیلتے تو اگر ان کو اسی پلائنگ لیون میں بس اگر سیمی کھیل لے تو کھیل لے عاملہ دعا کریں وہ کھلا دیں پلیئر ٹو آچھا ہے ہیدر علی کے علاوہ امام اللہ نے اس دن 50 سالیڈ 50 لگائی ہے تو میرے خلال میں امام کو تو کھلائیں گے امام کو تو میں ہمیچہ سے فیور میں ہوں اس بار نہیں کھیل پائے ہو جائے کیونکہ آپ کو ٹی ٹوئنٹی میں ایک سٹیبل بیٹس ایک تو چاہیے ہی چاہیے جو کہ انٹرنگ بیس اگر وکٹیں گرنے لگے تو بہت ہوتے ساکتے ہیں آپ کا ایک انٹ رکنے والا چاہیے بندہ ایک انٹ سے سٹیبلیٹی تو وہ امام ضروری ہے امام اب ضروری ہو گیا ہے کیونکہ آپ کے پلیئرز ہی نہیں ہیں انہوں نے عمر امین کو اس دن کھلایا ہے جو کہ اس نے بھی اچھا کوئک تھرٹی کی ہیں آخری مہد میں سلطان کے خلافی اس نے کوئک تھرٹی کیے تھے اس نے کیچ بڑا زبردست پکڑا اس کی بلا خرباری آئی اور اس نے کوئک تھرٹی کر دیا اگرس وہ بھی کھیلے گا اور میرا خیال میں ان کے علاوہ اور تو ان کے پاس اور کوئی ریپلیسمنٹس ایسی نہیں ہے تو موسٹ لائکلی اب وہاب کو ڈیلیور کرنا پڑے گا جو اس نے ابھی تک نہیں وہاب کی میں نے دیکھا کہ وہ چیز فارم واپس آگئی تھی وہ اچھے اب تیز جو باؤنسر نہیں مہارتا آکورٹ باؤنسر ان پہ آگیا ہوا ہے حسن علی میں بھی وہ بات آ رہی ہیں مگر ابھی تک وہ والی بات نہیں آئی جو کہ دبائی شارجہ میں ہوا ہے یہ بھی ہوئے اس لیگ میں کہ لیگ پوری شفٹ ہوئی ہے ادھر UAE سے پاکستان جو بہت سے لوگ ادھر چیمپین بنے ہوئے تھے ادھر آکے فلاپ ہو گئے ہیں اگر ایک آپ کو کوئٹا کے ڈاؤن فال لگے نواز نہیں چلا ایک تو پٹا ہے اوپر سے وکٹس بھی نہیں ملی اوپر سے بیٹنگ بھی نہیں چلی اور وہاں پر وہ چیمپین بنے ہوئے تھا پلاٹینم کٹیگری میں چلا گیا کوئٹا کو جتانے والوں میں سے تھا فہیم اشرف سیکنڈ اگزیمپل ادھر چھایا ہوا تھا ادھر آکے بالکل فیل ہو گیا آسف علی ادھر چھایا ہوا تھا ادھر آکے بالکل فیل ہو گیا تو کئی ایسے پلیئرز تھے جو وہاں پر پشاور میں ایسا کون ہے پشاور کے بیچ میں یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ پشاور میں کامرا نکمل نے جتنا سکور ادھر کیا تھا ادھر نہ ایک سینچری تو لگائی اس نے آیا اس کوئٹا کو مگر اس کے علاوہ کامرا نکمل اتنا افیکٹیو ابھی تک نہیں ہوا جو یہاں پر ہو اب حسن علی ادھر چھایا ہوتا تھا ادھر ابھی تک نہیں چلا خیر انجری سے بھی واپس آیا مگر اب تو دس میچز مل گئی اب کوئی ایکسکیوز سیمی فائنل میں تو نہیں ہونی چاہیے دس میچ آندہ ٹراؤٹ اپ کھیل جائیں تو اس کے بعد کوئی ایکسکیوز نہیں ہونی چاہیے یاسر شاہ کا کیا کرنا ہے یاسر شاہ نے دو میچز دیئے تھے اس کو شروع میں اس نے دو تین میچز میں اچھی والنگ کی تھی اس نے بڑے دو تین بڑے پلیر اوٹی ہیں کیونکہ وہی بات لاہور میں میچ ہو رہا ہے بال جو ہے وہ آج اسمان قادر بڑیشی سپن کر رہا تھا لاہور میں جب اسمان قادر لاہور میں تن کر رہا تھا لاہور بھی وہ تھا سامیت پٹل نے جو سامیت پٹل نے ہوئی کر وہ تو خیر پچی بہت سپننگ بن گئی لیکن لاہور میں میچ ہو رہے ہیں تو یاسر کو کھلانا چاہیے اگن گیونی تیسے کہ وہ کھلانا چاہیے میرا خلال میں یاسر کو کھلانا چاہیے ملتان کے اگر بات کر سکتے ملتان پر ملتان کے جو جو جی ایم ہے ہیدار ایسر صاحب کا انٹریو کیا تھا اور ہیدار سے بڑے اچھی ڈیٹیل بات ہی ایک چیز میں جن کی بھی تک یاد ہے ہیدار نے کہا تھا کہ اس بار ہم لوگ نے بلکل ہم ستاک بیٹھ جا رہے ہیں تو اب ہم اس بار ایسی چیزیں کریں گے آپ نے سوچا بھی نہیں اس بار بس ویٹ این وچ تو ویٹ این وچ واقعی میں ان کی ٹیم جو ہے ایک ڈیفرن ریدم سے کھل رہی ہے اور ایک ڈیفرن کومبینایشن شاہد افریدی شاہد افریدی شاہد افریدی شاہد افریدی شاہد افریدی پہلے مجھے پیشل شاہد افریدی شاہد افریدی شاہد اے اپ لوگ ٹیم کامد σہالہ ماشاءاللہ sorry وہ یونگ بھی ہے تو وہ ایک ایرمیکس لے کے نہیں ایک وہی is very well educated, very well informed اور very well cultured اسے انوائرمنٹ create کیاPOS Esozak ایک ملتاو لکس واری صرف جو گیارہ فیلد پہ اترتے ہیں وہ نہیں ایک پورا جو پیشے سسٹم چلا آ رہا ہے وہ بڑا ایک پرواپر سسٹو میکن لگ رہا تو ملتاان لکس واری بیگ یا مال یا مکنی ایک SMITH لیکن سکر بھئی اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حلکہ لینے لے لیں پشاور کو اور ہم جیت گئے تو ہم جیت گئے ہلکہ اس وقت نہیں لے سکتے پچھلا مائچ ان کا بڑا ٹائٹ گیا ہے جبکہ لگ رہا تھا ایک موقع پہ کہ اب یہ پشاور کا ہی مائچ ہے پشاور نے خود ہی وہ مائچ ہار گئے اور مولان نے بھی پوری کوشش کی ہم آر جاتے ہیں علی شفیق کو اوبر دے کے مگر یہ کہ ظلمی کو ایزی لیں گے کیونکہ ظلمی ایسی ٹیم ہے جو کہ کسی بھی ٹائم پہ کم بیک کر سکتی ہے اور ٹھیک ہے فورن پلیئر کے بیار وہ کھیل رہی ہے مگر باوجود بھی ان کے پاس دیکھیں عمر امین اگر شوہی ملک اب شوہی ملک تقریبا ہر میچ میں سکور کرنا شروع ہو گیا ٹھیک ہے امام اگر چلتا ہے عمر امین چلتا ہے اس کا تو پتہ ہی ہیدر علی ہے ہیدر علی اس لائکہ انٹرنیشنل پلیئر ٹھیک ہے وہ تو اور فور آپ کی امرجنگ پہ ایسی اتنی اچھی کھیل رہی ہو تو آپ کو اور کیا چاہتا ہے حضرت ساگوی دو پلیئر جیمز ونس کے ہے ان کا اور وہ رائلی روسو تو ان کی جگہ کون آئے گا ٹھیک ہے یا اور اس کے جگہ یہ تھا نا کہ بینچ پہ جو انہوں نے اپنی ڈائیمنڈ کا پلیئر بپارہ رکھا ہو تھا تو بپارہ کو لے آئے تھے وہ مگر یہ آئی گاس تین کے ساتھ ہی کھیل رہے ہیں اگر آپ دیکھیں کہ ان کا جو آخری میچ تھا اس میں بس مہین علی بپارہ اور عمران طاہر کھیلے تھے جو ان کا ظلمی کے ساتھ آخری میچ تھا تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ انہی کے ساتھ جائیں گے کیونکہ اور تو پیچھے ان کی ریپلیسمنٹس تو لی نہیں ہیں ان کی جو ریپلیسمنٹس لی ہیں وہ بھی لوکل لی ہیں اسر شفیق کو لیا ہے جو کہ آج کھیلہ تھا پہلی بال پر رن اوٹ ہو گیا تھا تو آئی گیس یہ اسی پلائنگ لیون میں جائیں گے صرف اس میں جو لاس ٹائم انہوں نے ظلمی کے خلاف کھلائی تھی آئی گیس بس اس میں شاید یہ چینج کر سکتے ہیں کہ روحیل نظیر کی جگہ شاید یہ اسر شفیق کو ڈال لیں میڈل میں کہیں پر نا یا روحیل آپ کے خیال میں اسر شفیق کی انکلویڈن ٹھیکی ہے کیونکہ میرے خیال میں اور بھی پلئیر پڑے تھے یہ میں روحیل نظیر کو نہیں دیکھا ہے جو ہائل نظیر تو وہ انڈر انٹین کا کیپر ہے نا آپ کا اچھا میں نے نہیں دیکھا اس کو کھیلتے ہوئے ابھی اسی اسر شفیق کو آپ جانتے ہیں میں نے بھی پہلی جو بات کر رہا تھے امام الحق والی کہ آپ کو ٹیم میں سٹیبلائزر چاہیے ہوتا ہے اسر شفیق اس ویری ٹیکنکلی گفٹیڈ پلیئر وہ کھیل سکتا ہے لیکن جار اوپر آئے تو پھر وہ شان مسعود کے ساتھ اس کا کمینیشن میں آئی گس نہیں جائے گا ملتان میں ایک چیز سوری میں کروں گا کہ جو ایک ان کا ایکس فیکٹر ہو سکتا ہے سمی فائنل میں جو کہ مجھے بہت سیریس ہے کہ وہ ہو گا وہ ہے موہین علی موہین علی کہ اگر آپ ٹی ٹونٹی بلاس کی بھی دیکھیں جیسی ٹورنمنٹ پہنچتا ہے سمی فائنل فائنل پہ وہ ایک دم اپنی فارم پکڑ لیتا ہے تو وہ اس کی ایک جب وہ فری فلوئنگ مارتا ہے وہ ایتنا خوبصورت مارتا ہے چھکے تو مجھے لگ رہا ہے کہ یہ جیسے آپ کہنا ہے موہین کہہ یہ کہ اس نے نو میچوں میں ابھی تک صرف ہنڈرڈ اور تھرٹی ایٹ رنس کی ہیں اس دیو ایک اس کی ففٹی ہے سکسٹی فائنس کی ننگس کے لیے اس کے علاوہ وہ نہیں چلا ہے اس دیو فور ایننگ اب موہین کو کہا پر کھلانا چاہتے ہیں کیونکہ موہین کو یہ لوگ شاید ان کے ڈیٹا انیلیسز یہ کہتے ہیں کہ موہین کو ہم اوپر کھلائیں گے ٹھیک ہے تو آج اوپنر شاید نفریدی نے تو اس کو پہلے اور میں کر دی پھڑکا دیا نیچے اس دن ٹو ڈاؤن کھیلا آخری دن ملتان سلطان اس کے ظلمی کے خلاف تو آپ کے خیال میں اوپنر یہ آنا چاہیے اس کو اور حسن علی وحاب ریاض کو سروائیف کر لے گا میرے خواہد سے کر لے گا حسن علی ویسی آپ نے ویسی بات کی کہ وہ کی فارم نہیں چل رہی ہے وحاب ملتان 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 ہانس داؤن فیوریٹس لیکن زلمی جو نا پل اپنی سرپرائز جنور و رکھر ستر اپنے پوائنس ملتان ون میرا دل کر مجھے لگتا ہے زلمی زلمی اس کی ریزن یہ ہے کہ زلمی نے آخری میں جن کے خلاب بڑا کلوز کھیل ہے اور اگر اس میں ڈیرن سیمی اور اگر فرض کرنے کہ حاشم آملا کو کوئی اجازت مل جاتی ہے لیکس حاشم کو نہیں بھی ملتی سیمی آ جاتا ہے اکیلا I guess ظلمی کے لیے جب دو ڈائی میچ آئے گا نا تو ظلمی چھا جائے گی I know کہ ملتان is very strong team ان کی on paper ان سے زیادہ اچھی team ہے مگر ظلمی کو ہمیشہ سے ہم ان کے passion اور resilience پر ریٹ کرتے ہیں مگر اس طرح کیونکہ سیمی نہیں ہے depend کرتا ہے کہ وہ سیمی کھیلتا ہے نہیں کھیلتا اگر تو I guess سیمی کھیل گیا you never know تو میں ظلمی کے ساتھ جاؤں گا again I don't have a personal preference because I am a Karachi fan لیکن I mean میں تو چاہوں گا کہ Karachi اور پشاور کا فائنل ہو کیونکہ everything is considered ظلمی can be an easier opponent in the final two for Karachi اگر کراچی لاہر کو بیٹ کرتا ہے انشاءاللہ تو but again it's a overwhelming favourite جو ہے وہ ملتان ہی ہے so anyways let's see what happens we'll see you hopefully next week thank you for watching اللہ حافظ